اپنی زنگی کے کسی بھی حصے کو اٹھا کر دیکھ لیجئے جب آپ گھر کے مین دروازے سے روز مرا کام کاج کے لیے نکلتے ہیں تو آپ کو کہیں نہ کہیں سواری کی ضرورت پڑتی ہے یہ سواری یا تو پھر گاڑی یا مورسیکل کی صورت میں مجسر آتی ہے جب آپ بھر نکلتے ہیں آپ ارد برد نظر دھڑاتے ہیں آپ کو کہیں نہ کہیں ہونڈا مورسیکل کا برینڈ آپ کو نظر آتا ہے یہ کمپنی رات و رات اتنی بڑی کمپنی نہیں بنے اس کو لگ بھگ ایک صدی کا عرصہ لگ گیا تو کیا راز ہے اس کمپنی کا جانیں اس ویڈیو میں اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد ادریس اور آپ میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج محمد ادریس وی لاگ دیکھ رہے ہیں آج ہم ہونڈا مورسیکل کے تاریخی سفر پر نکل رہے ہیں اور یہ سفر فوجی ننس لے کے آج کی ہائی پرفارمس بائیک کا سفر ہے میں آپ لوگوں کو وہاں تک لے کے جاؤں گا جہاں سے یہ سفر شروع ہوا تھا جہاں سے ہونڈا نے اپنے سفر کا آغاز کیا یا یوں کہہ لیں کہ ہونڈا نے اپنی تاریخ کی کتاب لکھنے کا سفر جہاں سے شروع کیا ناظرین میں آپ کو ایک ایسی سفر پر لے کے جانا چاہتا ہوں جو کہ ہمارے جذبے کو اُبھارتا ہے جو کہ آج بھی ہمارے دلوں میں دھڑکتا ہے تو ناظرین کیک لگائیے اپنے ہلمٹ کو باندھ دیجئے کیونکہ میں آپ کو ایک ایسی سفر پر لے کے جانا چاہ رہا ہوں جہاں سے ہونڈا نے اپنے سفر کا آغاز کیا میں آپ کو ان مومنٹس میں لے کے جانا چاہ رہا ہوں جہاں سے ہونڈا کمپنی نے اپنا سٹارٹ اپ لے کے ایک پورا انٹرنیشنل برینڈز پوری دنیا میں متعارف کرا دیا تو ناظرین چلے میرے ساتھ لیکن بیفور گئنگ تو ہیڈز ای وڈلائک تو روکیسٹ مائی فرینڈز مائی لیسنرز مائی ویویورز ہونڈا کمپنی کا نام اس کے بانی انجینئر ہونڈا سچیرو کے نام سے منصوب ہے ہونڈا سچیرو ستارہ نومبر انسان چین کو جپان میں پیدا ہوا اور پندر سال کی عمر میں ہی ٹوکیو میں مکینک کے طور پر اپنا کام شروع کر دیا اس نے اس وقت ریس کارے بنانا اور چلانا شروع کی انسان چیتالی میں ہما ماتسو کے قریب ہونڈا ٹیکنیکل انسٹیٹوٹ کی بنیاد رکھی تاکہ چھوٹے انجینوں کو تیار کیا جا سکے اس کی کمپنی نے جنگ عظیم دون میں جپانی بحریے کے لیے انجین تیار کیے انیس سن اٹھالیس میں اس انسٹیٹوٹ کو بقاعدہ ہونڈا کمپنی کا نام دیا گیا ہونڈا ڈی ٹائپ پہلی مکمل موٹسائیکل ہے جسے ٹائپ ڈی اور مادل ڈی کا نام دیا گیا اور یوں انیس سن انچاس میں اس کمپنی نے بقاعدہ موٹسائیکلوں کی تیاری کا آغاز کر کے موٹسائیکل انڈیسٹری میں اپنا قدم رکھا انیس سن انسٹ کے بعد ہونڈا دنیا کی سب سے بڑی موٹسائیکل بنانے والی کمپنی ہے جو ہر سال چودہ ملین سے زیادہ پرڈکشن کرتی ہے اٹلس ہونڈا ایک پبلک لیسٹڈ کمپنی ہے جو سولہ اکتوبر انیس سن باسٹ کو قائم کی گئی تھی یہ دنیا بھر میں موٹسائیکل بنانے والے سب سے بڑے اور معروف نام ہونڈا موٹر کمپنی لیمیٹڈ جپان اور پاکستان کی سب سے بڑے معروف کاروباری ادارے اٹلس گروپ کا بہم اشتراک ہے یہ کمپنی ڈیٹھ ملین جنٹ سالانہ پیدوار کی صلاحیت رکھتی ہے بہترین میاری پرڈکس، سٹیٹ آف آرٹ منفیکشن سہولیات، ڈیلرشپ کے وسیل نیٹورک، بعد از فروغ سروس کے ساتھ اٹلس ہونڈا دو ویلر انڈسٹری کا سب سے بڑا نام مانا جاتا ہے پاکستان میں اس کے دو پلانٹس کام کر رہی ہیں ایک شیخوپورا اور دوسرا کراچی میں کام کر رہا ہے شیخوپورا میں موجود پلانٹ ایک جدید سٹیٹ آف دی آرٹ فیکٹری ہے جہاں مرسیکل کے تمام موڈلز تیار کیا جاتی ہیں یہ فیکٹریز 23 اکر پر محیط ہیں جبکہ کراچی میں اس پلانٹ کا آغاز 1963 میں ہوا یہ پلانٹ 5 اکر پر محیط ہے یہاں پر سیڈی سیونٹی کی تیاری کا عمل مکمل کیا جاتا ہے جپان میں ہونڈا کا مطلب چاول کا اصلی دھان کی ہیں جبکہ اٹلس ہونڈا کے لوگوں کا مطلب عظم خوبصورتی اور برینڈ کے لیے مخصوص خیر میری حل تلاش کرنے کے رجحان کی علامتی ثبوت ہے جی ناظرین کیسی لگی ویڈیو کومنٹس میں اپنی رائے کا ازاز ضرور کریں ویڈیو اچھے لگے تو دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اس کے ساتھ ہی محمد دریس کو دیجئے اجازت دعا میں یاد رکھی گا اور اپنا خیال رکھی گا اللہ حافظ